نمشکار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگنو یونیورسٹی سے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کورس کے لیے کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کا آن لائن فارم فیل کرنا اور اس کی ڈیٹیل فیس اگزام فارم کیسے بھرتے ہیں یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اگنو یونیورسٹی ہے اندرا گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی یہ دلی کے اندر ہے اور یہ اوپن یونیورسٹی ہے ڈسٹینس سے کورس کرنے کے لیے اس کے سارے کورس جو اویلول ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جب اگنو سرچ کریں گے آپ کے پاس لنک آ جائے گا تو اس لنک پہ آپ کو ہوم پیج پہ لے جائے گا تو اس طرح کا ہوم پیج جو اوپن ہوگا تو آپ دیکھئے یہاں پہ ریجسٹر آن لائن میں آپ کو فریش ایڈمیشن کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک لنک بلے گا یہاں پہ آپ کو فریش ایڈمیشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ فریش ایڈمیشن پر کلک کریں گے ایک پیج اوپن ہوگا اس طرح کا یہ پہ لاغن ہو اس لیے یہ پیج آیا اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس اوپن ہوگا اب آپ کی جو پروگرام کی ڈیٹیل ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ پروگرام انفرمیشن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ پروگرام انفرمیشن پر کلک کریں گے تو جتنے بھی اس کے کورس ہیں چاہے وہ ڈپلومہ ہے چاہے وہ انٹر گریجویشن ہے یا پوسٹ گریجویشن ہے یا سرٹیفیکیٹ کورس ہے تو وہ سارے کورس یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا آپ کو جیسے بیچلر آف آرٹ کا بی اے کا یہ رہا باقی سارے کورس یہاں پہ آپ کو مارسٹر ڈگری کے اور دوسرے کورسیز ہیں جتنے بھی وہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تو ان کی ڈوریشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے بی کوم ہر طرح کا آپ کا کورس ہے تو میں یہاں پہ سارے کورس اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا یہاں سرچ باکس پہ جا کے آپ اپنا کورس سرچ کر سکتے ہیں تو میں یہاں گریجویشن کی بات کروں گا تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں لیزیبیلٹی ہے جو ہر کورس کے آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملے گی فیس ہے جو تو یہاں بی اے کی ہے جو 99 سو روپے ہیں 9,900 فیس ہے پاریئر تیتی سو روپے ہیں فیس ہے فرسٹیئر کے دو سو روپے ریجسٹیشن چارج ہے تو اس طرح سے ہر کورس کے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اور پروگرام اس پروگرام پہ جو کوڈینیٹر ہے اس کا نام ای میل آئی ڈی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میل کے جریعے باقی آپ کو سبجیکٹ کی ڈیٹیل یہاں پہ مل جائے گی اور جو اس کے سینٹر ہوں گے یہاں پہ آپ کو سارے سینٹر اپنے ڈیسٹی کے آپ سرچ کر سکتے ہیں ہر ڈیسٹی کا ہر شہر کا آپ کو سینٹر یہاں پہ مل جائے گا تو یہ میں نے صرف گریجویشن کا سرچ کیا آپ یہاں سے کسی بھی کورس کا سرچ کر سکتے ہیں آپ کی جو کوئیری ہے وہ میں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ایڈمیشن سے رگارڈن جو بھی کوئیری ہوگی تو ایڈمیشن ایف اے کیو پہ جا کر کے آپ یہاں پہ آپ کے موسٹلی جو کوسٹن ہوں گے یہاں پہ سبھی کے انسر دیے ہوئے ہیں کی فرم آن لائن سمیٹ ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے یا فیس کس طرح سے بری جائے گی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یہ سارے آپ کو آپشن مل جائیں گے یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ریفنڈ فیس لینا چاہتے ہیں آپ ویڈرال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ویڈرال والے پہ جائیں گے چن ہوگا یہاں پہ آپ فاکو میں سرچ کرسے یوزر گائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ریزنل سینٹر میں آپ اس کے سینٹر دیکھ سکتے ہو یہ اگزام سینٹر کمپن سے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیل اس پہ کلک کر کے اوپن ہوں گے تو اس طرح سے دیکھیں ریزنل سینٹر ویب سائٹ یہ سارے اس کے سینٹر اوپن ہو جائیں گے جہاں جائے اس کے سینٹر یہ سارے اوپن ہو جائیں گے تو نیٹ سلو ہے اس لیے میں نے پہلے سے یہ ڈاؤنلوڈ کر رکھیں سینٹر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ ہوگی کورس کی ڈیٹیل ہر کورس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا اس لیے میں نے صرف گریجویشن کا اگزامپل دے کے بتا دیا آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کا پروسپیکٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہ دیکھیں میں نے پروسپیکٹس یہاں ڈاؤنلوڈ کیا ہو جو اس طرح سے ماسٹرین آرٹ ہے تو ایکنومکس کا میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں لیجیبیلٹی دی ہوئی ہے میڈیوم آف انسٹرکچن دی ہے کورس کی فیس دی ہوئی ہے سولہ ہزار آٹھ سو روپے چوراسی سو روپے پر ائیر ہے تو اس طرح سے ہر کورس کی دیٹیل آپ کو کورس جو اس کا پروسپیکٹس ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو کھمپلی دیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گی باقی دیکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ہم فارم کے بارے میں بات کریں گے تو ہم پہ جائیں گے تو میں نے یہاں پہ ایک لنک بھی اپن کیا ہوا تھا میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کہاں پہ ہو تو چلیے پھر سے کر لیتے ہیں اس کو ریجسٹر پہ جا کر کے آپ کو پرس ایڈمیشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ سیدہ ہمیں ڈیشپورڈ پہ لے جائے گا کیونکہ میں لاؤگن ہوں تو میں یہاں پہ پہلے لاؤڈ کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا باقی ٹائب میں کلوز کر دیتا ہوں تو باقی ٹائب کلوز ہو چکے ہیں اب کلک ہیر فور نیو ریجسٹیشن یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے یوزر نیم میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم الفانویرک منا کر کے اپنے نام ڈالیں گے ایمیل آئی ڈی یہاں پہ ایمیل آئی ڈی کنفرم کریں گے یہاں پہ ایک ناک پاسوڈ کریں گے پاسوڈ کو دوبارہ انٹر کریں گے موبائل نمبر ڈالیں گے موبائل نمبر کنفرم کریں گے اس کے بعد ویر فکیشن کوڈ ڈال کے ریجسٹر پہ کلک کریں گے آپ کی آئی ڈی ہے جو جرنیٹ ہو جائے گی جیسے آپ کی آئی ڈی جرنیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سائنن پہ کلک کریں گے سائنن پہ کلک کر کے یہاں اپنا آئی ڈی جو آپ نے بنائی ہے پاسوڈ جو بنائی ہے وہ ڈالیں گے یہاں پہ کیپچا فیل کریں گے تی ای جی جی کے تو یہاں پہ لاغن کر دیں گے کیپچا ڈال کر کے دیکھیں اس طرح سے لاغن ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو سٹیپ آئے گا آپ کا پرسنل ڈیٹیل تو ایڈیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں نے بھرا ہوا ہے تو اس لئے دکھا رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلا اپنا نام ڈالیں گے مدر نے فارڈر نے یہ ساری ڈیٹیلیں آپ نے یہاں پہ ڈال دی ہیں یہ بھرنے کے بعد آپ سب میٹ کے اوپر کلک کر دیں گے سب میٹ یہ کسی اور کینڈیٹ کا فرم بھرا گیا تھا تو اس کا یہ پرپورما یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے بعد بھرنے کے بعد آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اب یہ دوسرا سٹیپ ہے جو پروگرام والا یہ اپنے ہو جائے اس کو ایڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ پروگرام ٹائپ میں جو آپ کا کورس ہے وہ سلیکٹ کریں گے جیسے مجھے ڈیپلومہ سنٹیویٹ مانسٹر ڈگری جو بھی کرنا ہے بیچلر ڈگری کرنی ہے تو بیچلر سلیکٹ کریں گے ڈیل موڈ آف سٹیڈی رہے گا اس کے بعد آپ کو اپنا پروگرام سلیکٹ کریں گے پوری لسٹ میں سے جو آپ کا پروگرام ہے اس کے بعد یہاں پہ دکھا دے گا کہ سبجیکٹ چوز کرنے ہے کسی بھی گروپ کا کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا جو فیوریٹ ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سمیٹ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اپنی کوالیفکیشن کی ڈیٹیل بڑھنی ہے تو یہاں پہ ایڈیٹ کریں گے آپ اگر آپ بھر دیں گے تو ایڈیٹ موڈ پہ آ جائے گا یہ پریبیس جانا جاتے ہیں تو اس سے ایڈیٹ اس سے اور نیکسٹ اس سے یہاں پہ ہمیں سبجیکٹ سبجیکٹ کرنے یہ دکھاتا رہے گا اگر آپ سبجیکٹ لیتے ہیں یا جانا سبجیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ نے چوز کیا تو اس طرح سے میں نے دیکھئی پلس ٹو کی ڈیٹیل یہاں پہ ڈال کے سمیٹ کر دوں گا جو کمپلسیری ہے وہ ریڈس سے مارک رکھیں تو اس طرح کرتے کرتے کورس ڈیٹیل کورس پونڈر ایڈریس ڈالیں گے اس کے بعد سٹیپیٹ اپلوڈ کریں گے آپ کے جو فوٹو اور سائن ہے وہ پچاس کبی سے کم ہونے چاہیے باقی دوکومنٹ آپ کے دو سو کے بھی یا اس سے کم کے ہوں گے تب ہی اپلوڈ ہو پائیں گے جی پی جی پی سو اپلوڈ کرنے جیسی آپ کے یہ ہو جائیں گے آپ ایک ایک کر کے ان کو سمیٹ کرتے جائیے گا جو کمپلسیری ہیں یہاں پر لکھا جائے گا وہ کمپلسی لیں گے تو یہ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ٹھیک لگتا وہ چوز کر لیں گے تو سارے یہ بھرنے کے بعد آپ کو اس کی سمیٹ کر دینی ہے تو پورا یہ فرم جو سبجیکٹ ہے وہ آپ نے لے لینے یا پر بھر لینے ہے جیسے جیسے آپ سبجیکٹ سبمیٹ کرتے جائیں گے فرم آٹومیٹ آگی سے آگے ہوتا چلا جائے گا تو جو انڈر گریجویشن پروگرام ہے وہ تین سال کے ہیں اور جو میکسیمم جو انکی ویڈیٹی ہے وہ فائیو یر تک آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے کرونا کی وجہ سے سکس منت کر دی گئی ہے ان کی ڈیٹ اور جو بھی جو اگزام ہوں گے آپ کے وہ انڈر موڈ میں ہوں گے چاہ انڈر گریجویشن ہے یا پوسٹ گریجویشن ہے دونوں ہی انڈر اگزام ہوں گے آپ کے اگر آپ جولائی سیشن کا ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ معنی کہ آپ کے جون اگلی جون میں موسیقی